بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کریم اما بعد فقد قول اللہ تعالیٰ فی القرآن الرجیب فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکھو فی رسول اللہ رسول حسنا محترم سامعین اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت سارے چیزیں پیدا کی اور اس میں اشرف المغلوبات حضرت انسان کو بنایا اور انسانوں میں سب سے ابدل حضرت انبیاء کرام کو بنایا اور انبیاء میں سب سے ابدل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا آپ تمام انسانوں کے لئے لہبر ہیں آپ تمام انسانوں کے لئے ندونہ ہیں آپ کے افرام و ارزاد پر ہر کوئی تردتا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ انگریز کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سیرط اقلاق اور اس کو پہلائے اور اس پر چلے مہترم شامعین آپ کے سیرط اقلاق شکاہ تک بیان کے جائے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے یہ قرآن آپ کی سیرط اور اقلاق یہ قرآن آپ کی سیرط اقلاق کا حضر آیا ہے اللہ نے قرآن بکارا اور اُن احسا فرید و ازاں کی سیرط کی تقریر ہے ایک مرتبہ آپ کی سیرط حضر رہے تھی آپ اور آپ کی خانیر سی تھی جبہ آرام کے لئے ہوئے کبھلے دھوکت رکھائے اور آرام کرنے لگے اتنے میں ایک مشکل آیا اور آپ کی دروار جو گرم پر لیکنی ہوئی تھی لے کر خدا ہو گیا کہ آج محمد کو بطو کرنے کا اچھا مرکان ہے آپ بیدار ہوئے اور دشمن کہنے لگا کہ محمد آپ کو مجھ سے کوئی بچائے گا تو آپ نے ایک مناں کے ساتھ جواب کیا اللہ تو آپ پر راکھوں پر وہ چھتر باتنے لگا آپ نے دروار گی اور کہا آپ پر راکھوں کو مجھ سے کوئی بچائے گا تو وہ کہنے لگا نہ تو آپ کے راکھوں کو پرم چاہتے ہو آپ نے اسے مارک کر دیا